یاد رکھیں عقیدہ میراج یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میراج ہوئی ہے اس حوالے سے ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کا یہ سفر کا انکار کرنا تو ایسا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج جائے کیونکہ یہ قرآن کی نس قطعی آیت مبارکہ سے ثابت ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو لے گا رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک تو قرآن نے یہ سفر بیان کیا ہے اب اگر کوئی اس کا بھی سرے سے انکار کر دے تو وہ کافر ہوتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج جائے اور اس کے بعد آسمانوں کی سیر کرنا خاص قرب والی منازل تک پہنچنا انبیاء اکرام کی ملاقات انبیاء اکرام کی امامت اور مختلف جو آپ نے مشہدات فرمائے ہیں جن کو آپ نے حدیث کے اندر بیان کیا یہ اتنی حدیث کے اندر موجود گئے کہ ان کی تعداد حدیثِ صحیح موتمدہ جسے حد تواتر تک بیان کیا ہے یعنی حد تواتر کے قریب وہ پہنچ چکے اس کے منکر کو گمراہ کہتے ہیں بد مذہب گمراہ کہتے ہیں جو اس کا انکار کرتا ہے تو پہلی صورت وہی کہ جس کے انکار کی وجہ سے کافر اور دوسری صورت جس کے انکار کی وجہ سے گمراہی وہ قرآن کی آیت کا گویا کہ انکار کر رہا ہے اور جو اتنا تو مانتا ہے لیکن اس کے آگے کے معاملات جو حدیثِ صحیح مشہورہ موتمدہ کے اندر آئے ہیں اس کا انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ کہلاتا ہے اور جمہور اہلِ اسلام کا یہ عقیدہ ہے جمہور اہلِ اسلام جن میں اکابر صحابہ اکرام علیہ مرتوان کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ میراج شریف یہ روح معل جسم یہ دونوں کے ساتھ یہ نہیں کہ یہ کوئی روحانی سفر تھا جسم وہی تھا اور روحانی سفر تھا ایسا نہیں بلکہ آپ کی یہ مبارک میراج یہ روح معل جسم یعنی آپ کی جسمانی میراج تھی جمہور اہلِ اسلام کا یہ عقیدہ اور صحابہ اکرام علیہ مرتوان کی بھی اقتعداد اور اکابرین صحابہ اکرام علیہ مرتوان کی اقتعداد اس میں موجودے اور وہ اسی عقیدے پر تھے اسی کے موتقب تھے موسیقی موسیقی